ہم ترکی کی یاد تازہ کریں گے ہم مر مٹنے کے لئے تیار ہیں یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے اوپر سے ٹینکیں گزارنی پڑے گی کبھی بھی کوئی ایسی پولٹیکل شخصیت کو بلاتے ہیں تو بکتر بن گاڑی آتی ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو پنجاب پولیس سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو شیکیورٹی دیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں شہزاد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایسی ٹی وی ابھی میں لہور ہائی کوٹ کے باہر مجود ہوں آج خان صاحب کی پیشی تھی جس طریقے سے عدالت نے خان صاحب کو بلائیا ابھی انصاف یوز ونگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہم مرسل مجود ہیں اور انصاف یوز ونگ کی پوری ٹیم جو ہے اس ٹائم عدالت کے باہر مجود ہے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر ابھی جس طریقے سے خان صاحب کو بلائے گا کیا کہیں گے آپ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو پنجاب پولیس سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو شیکیورٹی دیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں شاید وہ انہیں نشانہ بھی بنایا اللہ نہ کریں تو اس لیے ساری یود جو ہیں سارے نوجوان ساری لاہور جو ہیں وہ امٹ آیا ہے ہائی کورٹ کے سامنے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو جو ہیں وہ شیکیورٹی دیں گے ہم جو ہیں اگرنا خدا نہ خاصتہ ہے چیئرمن صاحب کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم اپنے سینے انشاءاللہ حاضر کریں گے اس سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب بیمار بھی ہیں اور ابھی تک کمرہ دالت میں نہیں پہنچے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہی تو ہم کہنا چاہ رہے تھے بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ چیئرمن صاحب کو گولی لگی ہے وہ بیمار ہے وہ بستر کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں ان کو آپ بلا رہے ہیں اور جو لندن میں بیٹا ہوا ہے دوائی کے بہانے دو ہفتے کے لیے اس کا زمانتی جو ہے وہ پیم پیم بنا ہوا ہے کلیب ریپون جو ہے وہ حدالتوں کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے رانہ سناؤلہ قاتل جو ہے وزیر داخلہ بنا پھر رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ملک کو انہوں نے دیوالیا کر دیا ہے مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں آ رہا اور جو پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے جو اسلام کا مقدمہ لڑ رہا ہے اس کو جو ہے آپ زخمی حالت میں بلا رہے ہیں تو دیکھیں وہ یہ حقین آ رہا ہے جو ہم بار بار لگا رہے ہیں کہ ایک ریاست دو دستور نامن 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 سر آئی ایس صاحب کیا تیاری کر کے ہی اگر خدا نہ خاصتہ وہ خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پہ نوجوان بیٹے ہیں انصاف یوتوینگ انصاف سرن فیڈریشن اور باقی جو نوجوان ہیں پارٹی کے بیٹے ہیں وہ اپنے لیڈر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں وہ اپنے لیڈر کے ایک کال کے اوپر اپنا خون دینا جانتے ہیں وہ کسی بھی حد تک اپنے لیڈر کے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے لیڈر کے ساتھ و بستہ ہے امراہ کمانڈو آج ہم اپنے قائد عمران خان کے لیے یہاں پہ مر مٹنے کے لیے بیٹے ہیں اگر ہمارے قائد کو لے جانے کی کوشش کی تو ہم ترکی کی یاد تازہ کریں گے انشاءاللہ ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں یہ جتنے بیٹے ہیں سب کے اوپر سے ٹینکیں گزارنی پڑیں گی ہماری سندگی میں عمران خان کو کوئی نہیں لے جا سکتا ہم مریں گے پی ٹی آئی کا ایک ایک ورکر مرے گا تو ہمارے لیڈر کو کوئی لے کے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی انصاف ہیوز ونگ کے نوجوان جو انسٹم بہت جوش میں بیٹھے میں ہیں سلام علیکم صاحب سلام علیکم صاحب صاحب مجھے بتائیں ابھی کیا کہنا چاہیں گے آپ جس طریقے سے آج جو ہے عدالت نے احکمات جاری کیے اچھا سب سے پہلے تو یہ جو عدالت میں بلانے کا طریقہ جو ہے یہ کبھی بھی کوئی ایسی پولٹیکل شخصیت کو بلاتے ہیں تو بکتر بند گاڑی آتی ہے جبکہ ثریڈ سب سے زیادہ ہے خان صاحب کو تو اس طرح کی کوئی بھی سکیورٹی میجیرمنٹس نہیں دیئے گئے یعنی کہ آپ مطمئن نہیں ہیں بلکل مطمئن ہم تو عدالت سے کوئی امید ہے ہماری یہاں پہ جو پولس ہے اس سے بلکل مطمئن نہیں ہے اور اسی لئے ان سب کا اگر ہمارا ہم مطمئن ہوتے تو ان سب کو کیا ضرورت تھی کہ یہاں پہ حسار میں خان صاحب کو لے کے آتے جتنی عوام باہر ہے اس سے زیادہ اندر ہے اس سے ڈبل اندر ہے اور لاہور بار پورا اندر ہے اور انشاءاللہ خان صاحب کی زمانت لے کے آئیں گے